آگر شاہد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رزقنا کا لفظ استعمال فرمایا یہ رزق سے نکلا ہے رزق کا اطلاق یا رزق کا لفظ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا چاہے وہ مالو متع ہو کچھ بھی ہو اس کو رزق کہا جاتا ہے دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے علم پر تیسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ چیزیں جنہیں ہم صرف کھانے پینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں چاہے وہ حلال کی ہوں چاہے حرام کی ہوں اس لئے کہا جاتا ہے حلال رزق حرام رزق تو یہ رزق کا اطلاق ان تین چیزوں پر ہوتا ہے تو اللہ نے اشارت فرمایا کہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی تو یہاں پر عطا و بخشش کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا وہی جو پہلے ہم نے معنی عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو تو یہ پہلے معنی میں یہاں مستعمل ہے اور اللہ نے شاہد فرمایا کہ وہ اس عطا کردہ چیزوں کو ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کا مطلب یاد رکھئے کہ چونکہ یہ مقام مدہ ہے متقین کے صفات ذکر کی جا رہی ہیں لہذا یہاں پر خرچ کرنا جس کو عربی میں انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ یہ تین شرائط کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے کم از کم تین تو جس میں چیزیں پائی جانے چاہیے تین صفات ضروری ہیں اس کو آپ شرائط کا نام بھی دے سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ خرچ کرنا رسک حلال میں سے ہو دوسرا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے اپنی تعریف کی خواہش دنیاوی فوائد کی خواہش جس کو ہم ریاکاری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے اور تیسرا کہ خرچ کرنے کے بعد جس کو ہم نے دیا اسے ہم کسی قسم کی عذیت نہ دیں اور اس مال کے دینے پر یا اس خرچ کرنے پر اس پر احسان نہ جتائیں کیونکہ آگے قرآن عظیم میں خود سورہ بقرہ میں آئے گا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَى کہ تم اپنے صدقات کو عذیت پہنچا کر اور احسان جتا کر ضائع مت کرو تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو یہاں پر ذکر کر کیا جا رہا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ جو رسک حلال کے ذریعے میں سے خرچ کیا جائے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے اور خرچ کرنے کے بعد اس شخص پر نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ اسے کسی قسم کے زبان سے پھر اس مالی معاملے میں یا مالی مدد کے سلسلے میں تکلیف پہنچائے جائے یہ متقین کی صفات ہیں